السلام علیکم یا علیہ السلام مدد مومنین امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کے سامنے ایک بہترین دلچسپ پروگرام لے کر آئے ہیں یہ پروگرام ہے حسینیہ پاسمور ٹورنٹو کا یہ ایک ایسا عزق خانہ ہے ایسا حسینیہ ہے ایسا عاشور خانہ ہے جو کی کافی پہلے سے یہاں پر تعمیر ہوا بہت سے علماء نے یہاں پر خدمت انجام دی مجالیس کے حوالے سے اسلامی معلومات کے حوالے سے اور تبلیغ عزق کے حوالے سے اور اسلامی تعلیمات کو فروغ دینے کے حوالے سے یہ حسینیہ پاسمور مسلسل کوشش کر رہا ہے اس حسینیہ کی جو ایک عرصہ طویل سے ذمہ داریاں اٹھا رہے ہیں جناب علماء سید فرحد حسین موسوی صاحب قبلہ جو کی مسلسل اس عزق خانہ کی اس حسینیہ کی خدمت انجام دے رہے ہیں یہ پروگرام جو اس وقت ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس میں ہمارے بھائی علماء عزقر مہدی صاحب قبلہ کی بڑی کاوشے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے جو بھی خدمت انجام دی جا رہی ہیں پوری دنیا میں اس کو مومنین کے سامنے لائے جا سکے اسی سلسلے کا یہ ہمارا پہلا اپیسوڈ ہے جو آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں تفصیل کے ساتھ کی حسینیہ کب تعمیر ہوا اور ٹورنٹو میں کس طرح سے عزدداری کو فروغ ملا آئیے اس پر ہم باقعدہ بات کرتے ہیں جناب عزقر مہدی صاحب اور سید فرہد موسی صاحب کے ساتھ حضرات پوری دنیا میں جہاں جہاں پر بھی شیانہ اہل بیت مولا کے عزددار مولا کے ماتمدار مولا کے چانے والے موجود ہیں ان سب کی خدمت میں سہید عزقر مہدی مرتضی کی طرف سے السلام علیکم یا علی مدد اس وقت ہمارے ساتھ کیا پر موجود ہیں تو آج ہم علامہ فرد حسین موسوی صاحب سے گفتگو بھی کریں گے تاکہ ان سے استفادہ کر سکیں اور پوری دنیا سے جو ہمارے عددار ہیں جو ہمارے چانے والے ہیں جو ماتمدار ہیں ان کی بار بار درخواست آ رہی تھی کہ آپ جس پر ٹورنٹو جائیں تو حسینیہ پاسمور کی سیر کرائیں اور ہم چاہتے ہیں یہ یہاں سے ہم امام حسین علی صلی اللہ علیہ وسلم ازا خانہ امام بارگا یہاں پہ ہم انٹر ہوتے ہیں یہ وہ واحد ازا خانہ ہے جو اس وقت الحمدللہ پچاس سال کمپلیٹ ہو رہے ہیں ٹوانٹی فور آور یہ امام بارگا اوپن رہتا ہے اس امام بارگا کو کبھی بھی بند نہیں کیا جاتا ہے یہ دیکھئے آپ اگر یہاں سے دیکھیں آپ اس کی عمارت کو دیں گے قبلہ یہاں پر موجود ہیں یہ دیکھئے کتنا قداو اور کتنا عظیم امام بارگا اور کتنا وسیع امام بارگا ہے اور آپ اس امام بارگا کے خوبصورتی کو دیکھئے کہ انٹر ہونے کے بعد ہی لگ رہا ہے کہ واقعا ہم اپنے علم کے بہت بڑے مرکز میں اس وقت داخل ہو رہے ہیں تو یہ اس وقت آپ حسینیہ پاسور کی زیارت کر رہے ہیں جو تغرے لگائے گئے ہیں یہ اسی انداز سے لگائے گئے جسے حرم امام حسینیٰ رسولان میں ہم جلتے ہیں قبلہ علامہ حسین مسئل ساکتی طرف اور ان سے گفتو کرتے ہیں قبلہ سلام علیکم وآلیکم السلام ورحم کیسے مزا دیں آخرین سے ماشاء اللہ تو سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کا تعلق چونکہ ظاہر سی بات اندرستان سے ہے اور ادرباد دکن سے دکن کے علاقے سے تو آپ یہاں پر کب تشکیف لائے ہیں میں ٹرانٹو پہ پہنچا ہوں انیس سو بہتر میں تو اس لحاظ سے سیونٹی ٹو پورے پچاس سال ہو جاتے ہیں نائنٹین سیونٹی ٹو میں آپ یہاں پر ٹرانٹو میں آپ پر ڈائیٹ ہندوستار ادرباد دکن سے آپ آئے جی اب امریکہ سے ہوتا ہوا ہے چند سال وہاں رہے پھر وہاں بھی ماشاء اللہ لیکن اگر نائنٹین سیونٹی ٹو کی بات آپ بتا رہے تو نائنٹین سیونٹی ٹو میں تو جب آئے تو اس وقت پہ کمیلٹی تو موجود نہیں تھی میں نے خیال سے بہت مختصر لوگ بہت مختصر سے لوگ تھے جی کوئی تصور بھی نہیں تھا مجلس ماتن کا بھی گھروں میں یقیناً جہاں بھی ممنین جاتے ہیں وہ ازاداری تو خوتی رہتی ہے خوتی رہی ہے وہ مگر اس کے علاوہ کوئی چیز منظم نہیں تھی پھر اس کے بعد یہ تھا کہ جو ان کے پاس موقع نہیں ہوتا تھا وہ بالکل ہی مجالس سے محافل سے محروم رہ جاتے تھے وہ بڑا عجیب دور گزرا ہے کہ مجلس مہارا ایک سوشل فنکشن جیسا ہو جاتا کہ چند لوگ آتے اور بس ان میں محدود رہتا تو جو عام لوگ آتے تھے نوجوان آنے لگے طلبہ آنے لگے ان کے لیے کوئی انتظام ہی نہیں تھا بلکہ لئی اطلاع نہیں کیا اور تو ایسے ہی بھی جیسے آشور کے دن بھی شام میں ایک مجلس ہو جاتے کرتے تھے چار دنے جمع ہو جاتے تھے کچھ لوگ تو اس کو چیز کو بدل کر واپس اس انداز سے جو ہمارا ربایتی انداز ہے وہ لانے میں ہم کو کافی زہمت ہوئی بگر الحمدللہ ہم نے نام رکھا امام حسین اسوسیشن اسی طریقے سے آپ آگے بڑھیں گے تو یہ یہاں پر جو ہے یہ آپ دیکھیں گے یہ حسینیہ مسجد یہ باقیدہ سے امام بارگاہ بھی ہے اور امام بارگاہ کے ساتھ ساتھ چونکہ مسلسل جمعہ کی نماز کا سلطہ قائم رہتا ہے تو مسجد کا پورا پورشن ہے اور اسی لئے یہاں پر لکھا گیا حسینیہ مسجد پاسمور یہ امام حسین فاؤنڈیشن کی باقیدہ اوفیشلی طور پر بنیاد جو ڈالی 1972 میں ڈالی ہے یہ 72 میں جب ہم پہنچے ہیں اس کے بعد سنسلہ ہوا اور سب سے پہلے آنے والے ہم جانتا ہے رجل رولی صاحب خضلات ہیں رجل رولی صاحب نے یہاں پیشنا پڑھا سب سے پہلے وقت ان کو یہاں امریکہ میں بلائے گیا اور یہ کس زمانی کی بات ہے یہ 74 کی بات ہے یعنی خطیب الایمان 74 میں باقیدہ سے انگستان سے سفر کر چکے تھے اور ایک طریقے سے انہوں نے یہ کہیے کہ ٹونٹو میں بلکہ جی ٹی اور پورے یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو کینیڈا کے اندر ایک اوفیشلی طور پر جو پہلا عشرہ پڑا ہے ایسا ہی معنی میں اور جو انہوں نے ویزٹ کر کے آئے ہیں وہ خطیب الایمان آئے ہیں لگنوں سے انہوں نے آنے کے بعد اشنا بڑا لیکن یہ جو فاؤنڈیشن تو آپ نے بنائی 1972 میں اس کو ریجسٹرڈ کیا یہ باقیدہ عذاقانے میں اس کا سفر اکھا آغاز کیسے اور کب ہوا ذرا سا ہمارے سامین و ناظرین کو آپ اس کی طرف ظاہر فرمائے کئی مقامات کے اوپر ہم مجالس کا انعقاد کیا کرتے تھے اور یہی یہ سلسلہ تھا لوگوں نے یہ تصور کیا کہ یہاں پر آنا مشکل ہے لوگوں کا جواں ہونا مشکل ہے تو وہ بڑا عجیب دور گزرا ہے اور خاص طور پر جیسے کہ آپ ارشاد فرمائے تھے بھی امام حسین فانڈیشن امام حسین اسوسییشن تو جب وہ ہم ریجسٹر کرنے گئے تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کو جس کا نام استعمال ہو رہا ہے ان سے اجازت لانی پڑے گی کہا کہ امام حسین علیہ السلام سے آپ کو اجازت چاہیئے تاکہ ان کا نام استعمال ہو سکے تو ہم نے کہا اتنا آسان نہیں ہے مگر یقینا یعنی کہ جس وقت آپ ریجسٹر کرانے گئے ہیں امام حسین اسوسییشن تو انہوں نے کہا کہ پہلے آپ امام حسین سے تو اجازت لیں اجازت لے کے آئے امام حسین وہ دلچسپ سمجھانا پڑا تو ہم نے محسوس کیا کہ یہاں لوگ بالکل ہی نابلد ہیں کچھ اندازہ ہی نہیں ہے ان کو کیونکہ انگلستان وغارہ میں تو واقف تھے لو یہاں پر بڑی کمزوری تھی یہاں کافی تاخر سے یعنی سیمنٹی سے شروع ہوا ہے جی جی تو یہ امارت جو ہے جو یہ حسینیہ ہے جو واقعید ہے پوری اتنی بڑی ایک قداور یہ بیلڈنگ ہے اس بیلڈنگ کو آپ نے کس وقت لیا ہے نائنٹین نائنٹی سکس میں چینوے میں نائنٹی سکس تو اب اس وقت تئیس سال یعنی جس جگہ پر آپ اس امام بارگاہ میں ہیں اس کو جو ہے یہ نائنٹین نائنٹی سکس میں یہ والی امارت دی ہے اور یہ اتنا ماشاءاللہ یہ بزرگ اور اتنا بلندتر اور یہ اتنا عالی پائے کا امام بارگاہ اس کو آپ نے تعمیر کیا ہے یہ ماشاءاللہ یہاں کا قدیمی عزا خانہ جی قبلہ اس کے بارے میں یہ علم ہے کئی سو سال قرآن علم سے جو یہاں لائے گئے ہیں الحمدللہ بعض چیزیں تبرکات ہیں یہ حضرت امام عزیب بن رکسر رضا علیہ السلام کے پاس سے یہ ہمارے پاس پہنچا ہے وہ نے پہنچا ہے یہ تبرکات آتے بھی رہتے ہیں اور یہ بہت عدیم علم ہے جو کیا جاتا ہے اب یہاں پر ہمارے پاس آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو جانواز کا سلطلہ ہے یہ حرم امام موسیق موسیق رضا علیہ السلام کے پاس کا جو کارپٹ تھا اور اس کا حصہ ہے اس کو کسی نے یہاں پہنچایا ہے اور وہ تبرکات استعمال کرتے ہیں رکھتے ہیں لیکن جو یہ سب سے اہم مسئلہ ہے آپ نے کہا کہ یہ امام حسین علیہ السلام فاؤنڈیشن ہے جس کے نام سے ریسٹرڈ کیا لیکن جب میں منٹر ہوتے ہیں اور جو چیز یہ مشہور ہے سب کے سب جو اسلامی میوزیم اسلامی میوزیم کہہ کے پکارتے ہیں لیکن بلکل ایک یونیک سلام نظر آتا ہے یہ اسلامی میوزیم یہ کیا کونسپٹ ہے اس ادارے کے ساتھ میں یہ لابزیہ ٹائیڈل کے لگاوا ہے ہوا یہ کہ پھر وہ امام اسیسیشن ہمارے ادارہ تھا اس کے تحت ہم نے کھول یہ قرآن ایگزیمیشن پہلی مرتبہ کیا تھا قرآن مجید کتنے ہوتے ہیں اور کہاں کہاں سے تو بہت لوگوں نے اس میں مدد کی یعنی چھ سو آٹھ سو سال قرآن پاک یعنی قرآن اور آپ نے قرآن نصقوں کو جمع کیا جمع کیا جمع کرنے کے بعد ہم نے یہ کیا کوشش یہ کی کہ اس میں سے جو آیتیں اہل بیت علیہ السلام سے تعلق رکھتی ہیں ان کے اوپر زیادہ سے زیادہ ان کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ اندازہ ہو کیونکہ غیر آدمی تو کچھ اور جانتے ہی نہیں جو آپ بتائیں گے تو ہم یہی دیکھتے بھی ہیں کہ اس وقت جب ہم آپ کی لائبریری میں جاتے ہیں تو ابھی بھی قرآنی کتاب ہیں اور قرآن نسقے قرآن مجید کو دیکھتے ہیں یعنی کہ عزداری کے ساتھ آپ نے یہ کام ضرور کیا تاکہ عزداری کو جو ہے ورل وائٹ پیش کیا جائے تو آپ چیز لے کر آئے اسلامی میزیم کے نام پوری دنیا سے جو قرآن مجید کے قدیمی نسقے ان نسقوں کو جمع کیا جمع کیا پھر اس کے یا حکومت کے جو ذمہ دار لوگ تھے پرائم نسٹر وہ لوگ بھی وہاں اس میں حصہ لیے تھے ان لوگوں کا بڑا تعاون رہا کیونکہ ایک نئی چیز تھی کبھی وہ دیکھا نہیں تھا انہوں نے چیز کو خود نورت امریکہ میں کینیڈا میں یہ چیز نہیں ہوئی تھی تو جو میڈیا کے اوپر گیا تو پھر انہوں نے احترام سیکھا کہ کیا قرآن کو ہم ہاتھ لگا سکتے ہیں انہوں نے کہا دیکھئے جب ہم خود پاک نہیں ہونی لگا سکتے مگر ہم آپ کو بتلا سکتے ہیں کیا چیز ہے تو اس طریقے سے احترام جو ہے وہ ان کے ذہن میں یہ بڑی کمزوری تھی اسلام کے بارے میں کچھ نے کہا ہزار سال قرآنی ہماری تاریخ ہے جس کے اندر سائنس اور خاص طور پر اہل بیت علیہ السلام کا بہت بڑا رول رہا ہے وہ یہاں بلکل ہی واقعیت نہیں تھے احمی اتھار کے بارے میں تو ان کو آہستہ آہستہ ہم لانے کی کوئی اور یہ اسلام موزیم وہ ہی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ہم احمی اتھار کو یہاں پر بتلانا چاہتے ہیں کہ جیسے عظیم شخصیتیں تھیں صرف موجزاتی نہیں تھی انسانی اغدار کے لحاظ سے بھی بہت کمال کی شخصیت تھی ان کا کسی سے مقابلہ نہیں کیا جائے یعنی احمی معصوم علیہ السلام کا جو علمی کنٹیویشن ہے اسے دنیا کے سامنے پیش کیا جائے اور مختلف قرآن مجید کے نسخے ہیں یا دنیا میں جہاں جہاں پر بھی محمد حسین علیہ السلام سے متعلق جو تبرکات ہیں اور اسلامی میوزیم کے حوالے سے دنیا کے سامنے پیش کیا گیا جی وہ بلکل آگر اچھا امیمبر آیا ہی لکھنوں سے آ کر اس کو اسیمبل کیا ہے وہ خاص طور پر کہتا ہے شیشم کی لکڑی ہے اور دھائی سو سال کا انہوں نے اس پر وارنٹی دی ہے جا تو اور وہ بھی قدیم قرآن مجید کا نسخہ رکھا گیا ہے بہت قرآن ہے لبنان سے وہ چیز پہنچی ہے بس آپ یہ دیکھتے ہیں یہاں پر ماشاءاللہ سے یہ دوسری چوکی اس کے ساتھ یہ اس کو ہٹایا جا سکتا ہے جب بات وغیرہ اس کو بیچ پہ رکھ سکتے ہیں اس کے پہیے لگے ہوئے ہیں اس طریقے سے ہیں اور یہاں پر جو دو عدم حق یہ جو ہے وہ اس سے روشنی انگلی مجلس جب ہو رہی تھی تو ایک جناب سجدہ اسلام اللہ علیہ کا ہے جو وہاں کا جو بی بی عالم جو حیدرباد میں اس کی شبیہ ہے اور یہ میری اکرم صلی اللہ علیہ 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 ان دونوں میں سے خاص روشنی مجلس کے وقت نکلی تھی یعنی باقیدہ موجزہ ہوا مجلس میں مجلس کے درمیان اچھے یہ جو بی حسینی آیا اس پہلے جو لی گئی تھی وہ بھی پاس مور پہ تھی پسند بھی آیا اس کا مطلب ہے پاس مور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جنت کی طرف پاس کیا جائے جو لوگ بھی یہاں پر آتے نام حسینی آیا لیکن علاقے کا نام پاس مور ہے لیکن ہر انسان کہتا ہے کہ حسینی آف پاس مور جارے آ ازرات یہ جو حسینی آف 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 بارگاہ اس وقت یہ شیعت کا بھی بہت بڑا مرکز ہے اور شیعت کے ساتھ ساتھ یہ اس وقت آزداری کا یہ بہت بڑا مرکز ہے جہاں دنیا کے مختلف علاقوں سے علماء اور خطبہ یہ ایک یونیک چیز ہم آپ کو بتاتے چلیں یہ وہ واحد ادارہ ہے جو 24 آور کھلتا ہے یہ ادارہ کبھی بند نہیں ہوتا ہے ابھی بھی اس وقت یہاں پر دیر بجا ہوا ہے اور نماز زہر کا وقت ہو چکا ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلسل یہاں پر لوگ آرہے اور نماز آسکتے آپ یہاں پہ بیٹھ سکتے آپ یہاں مختلف لینگویجز کے اندر ہر زبان میں اگر آپ اہلے بیت علیہ السلام کی سیرت اور اگر تاریخ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ بھی لائبری دیکھ سکتے ہیں یہ قبلہ نے اپنے ہاتھوں سے لائبری کو بنایا ہے اور بڑی محنت کے ساتھ اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ میں اس کو منظم کیا ہے ماشاءاللہ اس کے اندر پھر تبرکات ہے یہ خجور کا درخت جو مجید منورہ سے لائے گیا تھا لاکر یہاں رکھا تو ماشاءاللہ ایک تبرکات میں عامل ہو گیا تو یہ قرآن مجید بعض ایسے ہیں ملکل نایاب ہے اس وقت حاصل کرنا بھی مشکل ہے ماشاءاللہ سے تو اللہ فضل کرم سے ہمارے پاس موجود ہے اور اس پہ تحقیقات بھی کرتے ہیں غیر لوگ بھی آتے ہیں یہ امام زمان سلسلے میں یہ سرداب تھا سرداب کا جو چلتلہ ہے وہاں اس کی تصویر رکھ گئی ہے تاکہ لوگ کو معلوم ہو کہ خم میں اور ایران اور سامرہ ہر جگہ امام کے دو چیزیں ہیں ان کا اظہار ہوتا رہے ہیں اچھا یہ دوسرا پھر دوبارہ دوسرے پلر میں آتے ہیں تو یہ لائبریڈی کا پھر دوسرا پورشن یہ تو پورا آزا خانہ آپ نے کتب خانہ بنا دیا ہے یعنی یہ ہے کہ واقعا عزداری کے ساتھ ساتھ علم کا مرکز ہے اور عزداری کا سریفہ امی بھار کے ان کو جماع کیا جائے سریفہ فاطبی یہ سب چیزیں جو نایاب ہیں ان کو کوشش کر رہے ہیں کہ رہو تاکہ کوئی آیت ہے دکھ کرنے تو ان کو ثمرت ہو جائے انشاء اللہ یہ پورا حسن ہے یہ آپ ادھر دیکھیں گے تو ادھر پھر یہ مکمل لائبریڈی کا حصہ ادھر ہے جہاں جو اہم کتاب ہیں اور وہ ان کو ایک جگہ رکھا گیا ہے ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ کس عالم میں ان میں بڑی تبدیلی لانی کی ضرورت ہے اس میں انشاءاللہ کام ہو رہا ہے قرآنی بہت کتاب ہیں جس کو میں پوشش کر رہے ہوں ہر قسم کتاب ہیں اور ان باقاعدہ سے جتنا بڑا یہ امام بارگا قدہ ور آپ نیچے دیکھ رہے ہیں کتنا ہی بڑا اوپر کا پورشن ہے اور کسٹرکشن کا کام چلنا ہے اور پوری لائبریری تو اس مرتبہ ہم آپ کو نہیں دیکھا پائیں گے انشاءاللہ جب نیسٹ وزیٹ ہوگی تو اس میں حسین یا فاسمور کا جو کتب خانہ ہے اور جو پرانی قدیمی لائبریری ہے انشاءاللہ اس کے سیر کرائیں گے لیکن کچھ نایاب کتاب ہیں اور جو لائبریری کا ایک کمسیپٹ یا امام بارگا میں دیکھیں گے جو آپ کو کہیں دیکھنے پہ نہیں ملے پر رکھا گیا ہے اور اس کو دیکھنے کے لیے لوگ یہاں آیا کرتے ہیں غیر لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں یہاں بڑی دلسلش چیزیں ہیں جماعت الاول میں تھے اس عشرے میں ہم یہاں پر موجود ہیں یہاں پر یہ چیز ناپیت تھی قبلہ خطیب اکبر مرزا اثر صاحب قبلہ ہیں سب سے اصل وہ چروہ یہ رواج پڑا ہے ان کی وجہ سے یہاں پر سلسلہ ہوا میں ابھی لکھنو میں تھا اور وہاں پر یہ کو تصور نہیں تھا اس کا چیز ہو سکتی ہے اور پھر اس کو بہت منظم طریقے سے پیش کرتے تھے لیکن جماعت الاول کی مناسبت سے آپ تو یہ یعنی کہ خطیب اکبر مسلسل ایام اشارت سجد عالم صلی اللہ علیہ صلی اللہ تفصیل سے اس کو پیش کیا کہ بہت سے اہل سنیس حضرات نے کہا کچھ کریں یہ چیز کو روک دیں یہ بہت تفصیل میں چلے جاتے ہیں جس طریقے سے وہ پیش کھتے جس کے ذریعے وہ لوگوں کو اور آج ہم اس کے اثرات دیکھ رہے ہیں کہ بلکل ہر جگہ ہر عالم کہتا ہے کہ شہزادی سلام اللہ علیہ بلکل حق پہ تھی اور مانگنا ان کا بلکل حق تھا اس کا تذکرہ فدق کا تو اس کو بیس ولا ہم کو ان چیزوں سے اس کا پاکستان میں لوگ بٹھ کے حسینیہ کے مجال اس رات دیر دیر تک دیکھتے ہیں ان کے خاطر بھی کچھ چیزیں پیش کیے جاتی ہیں بلکل ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ایسے پروگرام سے جب یہاں سے جاتے ہیں تو جو حسینیہ کا یوٹیوب کا چینل ہے بہت زیادہ ایکٹیو ہے بڑی کثیر قعداد ہیں میں نے دیکھا کہ لوگ لائی پروگرام کو دیکھتے ہیں اب یہاں پر ہم کو بڑی خاص چیز ہے یہ کہ ہماری آئندہ آنے والی نصروں کے لیے یہ تحقیق کا کام کس طریقے سے اسلام پھیلا ہے امریکہ میں اور دوسرے مخامات پر کتاب یہاں پر موجود تھی چونکہ کنسٹرکشن چلنا ہے تو یہ لائیبریری کس طور تیار ہو جائے کی کیونکہ ساری کتاب موجود ہے اس کے پورشن گزل چلا چلا ہے تو کیا سیکنڈ فلور پر لائیبریری کی ایک پورا حصہ بنے گا جو اسلامی لائیبری رہی گی اور میوزئیم کا حصہ ہوگا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چونکہ باعث مرس میں ہم نے بھی دیکھا کہ نورت امریکہ میں زیادہ تر یہ کانسیپٹ آ چکا تھا یہ ہمیں ازام کسی کونسیپ نہیں نہیں تھا نہیں تھا اللہ حمد اللہ شروع میں یہ ہوتا تھا مشکلات ہوتی لیکن ہمیں سیمین عشر مکمل صدقانہ میں ہو رہے ہیں اور یہ بلا فضل ہے بلکل کبھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اور پھر اس کو زیادہ ہم اردو میں رکھتے ہیں جنیزی کا اگر ہو تو کچھ اور مجالیس ہو جاتی لیکن یہ ساتھ عشر مکمل اردو کے اندر اور بڑی روایتی انداز سے تہذیب کے ساتھ ثقافت کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ یہاں کہ آپ ممبر کو دیکھیں گے تو قدیمی ممبر ہیں اور جو عالم ہے بلکل روایتی انداز سے قدیمی انداز سے بڑی تہذیب و بہتی ثقافت کے ساتھ مامبارگا جس کے آپ زیارت کر رہے ہیں یہاں کے یوٹیوب چینل کو یا جو کہ حسینیہ یوٹیوب چینل مجال اس کا اس سے آپ یہاں کی مجلسوں کو سن سکتے ہیں اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ایسی طریقے جاری اور ساری رہے گا آپ قبلہ و خواہ کو خاص طور سے یہاں ازداری کے سلسلے میں ادارے میں یہاں کے تبرکات میں ایر طبلہ کی جو اہلیہ ہے ان کا بہت بڑا پارٹیسپیشن ہے اور بڑا ان کی مدد کے بغیر یہ کاروہ یہ ممکن نہیں تھا اور آج بھی جس طریقے سے تمام چیزوں پر ان کی نظر رہتی ہے جس طریقے سے ارگنائز کرتی موجود ہیں ان کا ضائعہ ہماری کمیونٹی اور ہماری قوم کی اوپر اسی طریقے سے قائم دائم رہے ہیں جب بھی آپ جو کینیڈا میں جی ٹی اے میں ٹورنٹو تشیب لائیں آپ ازہ خانے کی وزیٹ ضرور کریں زیارت کیلئے ضرور آئے اس ازہ خانے میں آپ کو آنے سے پہلے کسی کو کول کرنے کی ضرور نہیں یہ چوبیس گھنٹے آزہ خانہ کھلا ہوا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلطل دیکھ نمازی آرہے ہیں مختلف وقات پر آرہے ہیں جو جس وہ فلیکسیبل ہیں اور ادارے میں آتے ہیں یا پھر سٹڈی کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اس پر چلے جاتے ہیں یہ ادارہ ہر وقت کھلا رہتا ہے تو دوستو امید ہے کہ یہ پرگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اور ہم ساتھی ساتھ ٹیم گراف ایجنسی کی جانب سے علامہ ازغر میندی صاحب کا شکریہ دا کرتے ہیں علامہ فرد مسی صاحب کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں سعادت بخشی کہ یہ پرگرام گراف ایجنسی پر نش رہا اور مومنین آپ کو اگر یہ پرگرام پسند آیا ہو تو کمنٹس باک میں جا کر ضرور کمنٹس کیے گا اپنا خیال لکھئے گا خدا حافظ و السلام